ڈراما سیریل حسرت کی نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ فبیحہ کی حالت دیکھنے کے بعد فبیحہ کی ماں کافی پریشان ہو جائے گی اور فرہین سے جا کے کہے گی کہ میں چاہتی ہوں تم اور حمزہ کسی اور شہر میں شفٹ ہو جاؤ جس پر فرہین بہت حیرت میں مبتلا ہو کے اپنی ماں سے کہے گی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلی جاؤں جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میری اتنی فکر مت کرو میری زندگی کے دن ہی کتنے باقی رہ گئے ہیں میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم حمزہ کے ساتھ خوش رہو تو فرہین کہتی ہے کہ آپ کو اتنا خوف آخر کس بات کا ہے کیا آپ فبیحہ کی وجہ سے اتنی پریشان ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے اسی کا ڈر ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ تمہاری خوشیاں بھی کھا جائے گی بلکل اسی طرح جس طرح سے پہلے وہ سنایہ کی خوشیاں کھا چکی ہے دوسری طرح فبیحہ جب دیکھتی ہے کہ ارحم نے تو اسے بلکل بھی رابطہ نہیں کیا تو وہ خود ہی ارحم کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے کہے گی کہ ارحم پلیز مجھے ایک آخری موقع دے دو مجھے معاف کر دو لیکن ارحم فبیحہ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا یہاں آ کے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے لیکن فبیحہ بزد ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے واپس چلی جاؤں کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ مجھ سے کس قدر محبت کرتے تھے اور اپنے اس ہونے والے بچے سے بھی لیکن ارحم فبیحہ سے کہتا ہے کہ ہاں محبت کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا جو کچھ تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تمہارے لیے میرے دل میں محبت باقی رہ سکتی ہے اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے لیکن فبیحہ کہتی ہے کہ بس آپ ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں میں اس کے بعد سنائیہ اور بچوں سے بھی جا کے معافی مانگ لوں گی لیکن ارحم فبیحہ کو صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف سنائیہ کی بھابی جب اسے سمجھاتی ہے کہ سنائیہ ارحم بہت شرمندہ ہے جو کچھ زیادتی اس نے تمہارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کی ہے لیکن سنائیہ کہتی ہے کہ اب اس شرمندگی کا بھلا مجھے کیا فائدہ ہے میرے بچوں نے جو کچھ بھی فیس کیا ہے صرف اور صرف ارحم کی وجہ سے ہی کیا ہے لیکن سنائیہ کی بھابی اسے سمجھاتی ہے کہ جو بھی ہے بہرحال وہ بچوں کا باپ ہے اور بچے اپنے باپ کے پاس واپس تو جائیں گے تو سنائیہ غصے میں آکے کہتی ہے کیا مطلب میں ایک دفعہ پھر سے اپنے بچوں کو اس آدمی کے سہارے پہ چھوڑ دوں تاکہ وہ ایک دفعہ پھر گم ہو جائیں اور پھر کبھی ملے ہی نہ